اعوذ باللہ امنی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن وحیم علاج درد دل تو اسے مسیحہ ہو نہیں سکتا تو مچھا کر نہیں سکتے میں اچھا ہو نہیں سکتا کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حضرت خدمت ہوں اصل میں گہوں میں اور یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس لیے بے شمار لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں بھئی کنسنشو کیا لوگوں نے میں نے کہتے ہیں آردی لگاؤں پتہ نہیں یہ کیا بلوڈ ہوگی تو آج کے ہمارے آس آفٹ انیلیسیز میں جو آپ سب کو خوش آمدید اور میں دو موضوع پہ بات کریں گے ایک تو بننو میں جو فائرنگ ہوئی ہے پہلے اس پہ بات کریں گے ایک آدمی اس کے بعد جو ہے ہم جو کرگل کے اوپر جو انڈیا میں پچیس سالہ جشن بنایا جا رہا ہے اور مختلف اس کی رپورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف خاموشیہ اس پہ بات ہوئی تو مختصر انڈیا ہے کہ جو بننو میں نے ہتے شہر ان کے اوپر اور جو پروٹسٹر تھے ان کے اوپر جو سکوٹی فورسز نے جو گولیاں جلائی ہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اس کی باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ کے پاس ہوں گی لگے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے یہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو نائنٹین فیفٹی تھری میں ہوا ہے ایوب خان کے دور میں ہوا اس کے بعد جو ہے وہ سکسٹی نائن میں ہوا پھر سیونٹی ون میں بنگلہ دیش میں انتہائی ہو گئی اور سیونٹی سیون میں بھی ہوا پھر اس میں جو زیولہ کا زمانہ ہو مشرف کا زمانہ ہو یا ابھی تک جو ہے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ منایا جاتا ہے بلا وجہ اور بغیر کسی جرم کے تو یہ بات جو ہے یہ اصل میں ہے یوں کہ اس میں جب کبھی کوئی گولی چلائے سکوٹی پولیس کے علاوہ پولیس کو بھی جو ہے اس دی ایم جم جسٹریز سے جو ہے وہ اجازت نامہ لینا ہوتا ہے لیکن اب وہ تقریباً سسٹم ختم ہو گیا اور مجسٹریٹ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے جو بھی لا انفورسنگ ایجنسی جیسے مرضی ہے کسی کو مار دیں اس کی تازہ مثال جو تھی اس سے پہلے والی وہ یہ تھی کہ ایک دن رینجرز والے آئے تھے زفرہ باد جس نے پروٹیسٹو تھے اور دو تین لوگوں کو مار کے چلے گئے بغیر پوچھے مطلب کسی نے ان کو نہ بولایا تھا نہ ان کی پاس کوئی اجازت نامہ تھا نہ ان کو کسی ایس ڈی ایم کے نے کہا تھا نہ اس وقت جو تاجک صاحب ہیں آئی جی جو تھے وہ کے پی کے سے ان کا تعلق تھا خود ہی آیا کہ جو ہے وہاں انٹر ہوئے پروٹیسٹو نے اجاز کیا کیوں آئے ہیں تو وہ مار کے ان کو چلے گئے تھے تو یہ ویسے ہی ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ جو ایجنسیز ہیں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہاں وہ پولیس ہو رینجرز ہو ایف سی ہو یا کوئی اور ہو ان کو لغام دینے کی ضرورت ہے تو اب آتے ہیں کرگل پہ جو ہم نے جو ہمارے مشرف صاحب نے جو ہے جو ایک سٹنٹ بنایا تھا یا ایک ڈراما کیا تھا اس کے بعد اسی کی آر میں برطرف کیا تھا نواز شریف صاحب کو تو ہو کیا رہا یہ ہوا کیا تھا ہوا تو جو بھی تھا بغیر پوچھے جو ہے وہ انہوں نے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جرنل ازیز بور جرنل محمون بغیرہ انہوں نے کیا تھا اور ہماری انیل آئی جو ہے جو اس وقت ایک پراپر رینجمنٹ نہیں تھی ناظرن لائٹ انفنٹری ہوتی جو ہے وہ انہوں نے جو قبضہ کیا تھا کرگل اور دراز کی پاریوں پہ اور اتنے انتظامات شاید نہیں تھے یا اس کے بعد یا اس کو نہیں کر سکے جیسے بھی ہوا ریسپونٹ لیٹ آیا پہلے تو انڈیا کا بیش مار نقصان ہوا بعد میں انہوں کو آل آؤٹ گئے اور انہوں نے پاکستان کو بیٹل فیڈ میں شکس دے دی وہاں پہ یہ بات میں میں سے ڈرامے کرتے تھے مشرف اور ان کے ساتھ ان کی جو ٹائگر ہل ہے جس دن میں نواز شریف کو انہوں نے وہاں بے جب وہ ابھی لینڈ کیا انہوں نے تو اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہوا یہ کہ دو جاز اس دوران انڈیا کے مار گرہ گیا لیکن انڈیا نے کیا یہ کہ انہوں نے اس کو جیتا کیا اس جنگ کو باکول ان کے پاکستان کی طرف سے تو کوئی اس کا وی ان کوئی ورجن آئی نہیں رہا واکستانی تو کہتے ہیں کہ بس ہمیں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ واپس نہ آتے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ایک سال دیر سال کے بعد جو ہے وہ کشمیری شوئی ختم کا دیا تھا ہم مشرف نے تو ہوا یوں تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے اگریسیف سٹریٹیجی اپنائی واکول انڈین جو آج کل بیشمار جو ان کے میڈیا کے اوپر بیشمار لوگوں کو انہوں نے میڈل دی ہیں بیشمار انکوری ہوئی ہیں بیشمار لوگوں کو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں سزائن دی ہیں تو ان کا جو دو چیز ہیں دو چیز ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں ان کے سابقہ آرمی چیف جنہوں نے پہلا میرائی ٹو تھوزن سے پہلا جو ہے میزائل جو ہے جو ساری گائیڈ میزائل گیرائے تھے تو ان کا بھی جو ہے انٹرویو موجود ہے ان کی تحرینیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا دو چیز ہیں جو ہے انہوں نے جو سب سے زیادہ وہ اس کو دیتے ہیں کریڈٹ دیتے ہیں اپنے میرائی ٹو تھوزن اور میک ٹوئنٹی فائف جہازوں کو میک ٹوئنٹی فائف جہاز جو چھتر ہزار فیٹ کی بلندی سے انہوں نے پاکستانی ایریاز کی اور سپلائی روٹ کی تصویریں نہیں اس کو پھر یوٹیلائز کیا اس کو جو ہے کنورٹ کیا میرائی ٹو تھوزن اچھا میرائی ٹو تھوزن میرائی ٹو تھوزن جہاز جو ہے وہ سکسٹیز کی یا فیفٹیز لیٹ کی میرائی کی سیریز کا جو ہے سب سے مارڈرن جہاز ہے اور دنیا میں مقبول ترین جو ایف سکسٹین میرائی ٹو تھوزن میٹ ٹوئنٹین اس تقریب انہیں ایف سکسٹین کے بعد سب سے مقبول ترین جہاز رہا ہے بیش مار ملکوں کے پاس تو انہوں نے اس سے جو ہے وہ حملے کیے اور اس کو ریسپانڈ نہیں کر سکی پاکستان ایئر فوز باکو لینیا کے ان کے جو پائلٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ جاتی تھی کہ ایف سکسٹین وہ جاتے تھے ان کے پاس کوئی بیس پندرہ کلومیٹر دور مار کرنے والے ایئر ٹو ایئر میسائل تھے جبکہ ان کے پاس اس سے سپیریو جاب ساری جو فرانس کے میسائل تھے تھرٹی فائف کلومیٹر تک تھے تو چند دن پہلے ان کی ایک رپورٹ لیا ہی انٹرویوز بھی آئی انہوں نے کہا کہ جب ہم شروع میں ہم نے کیا اٹیک تو جب ہم وہاں جاتے تھے تو اس علاقے میں کرگل دراست میں ایف سکسٹین ہوتے تھے جیسے ہی ہم اپنا ریڈار سسٹم آن کرتے تھے وہ وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے ایفتے تک جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہو گئے انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا اور کسی نے مقابلہ نہیں کیا ان کا یک طرفہ طور پہ باکول انین ورجن کے یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ ٹائگر ایل اور ترگل دراست میں وہ پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بناتے رہے اور انہوں نے سپلائی روٹ کاٹ دی اس دوران ایک امین مجھے ان سے بھی میجر صاحب ملے جن کے کوئی ساتھی تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کچھا آٹھائی کھانے پہ جو ہے وہ پاکستانی سولجر مجبور ہوئے اور آخر میں جب یہ ڈراما اس وقت کیا مشرف اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں پتا چل گیا کہ اب ہمارا وہاں سروائیول تو ہے نہیں ہے سپلائی روٹ کٹ گیا ائر فوس وہ ڈپلائی نہیں کر سکے کچھ لوگ تھے اس میں جو مجاہدین بھی تھے جن میں البدر مجاہدین کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ ان کے جو کمانڈر بخز زمین تھے وہ بھی وہاں تھے یا کتنی داداد میں تھے یہ تو نہیں پتا یہ لوگ بھی تھے انہوں نے بھی جو ہے پاکستانی فوج کا جو ہے ساتھ دیا لیکن جب اتنا بڑا اپریشن ہوا ہی ہندیا آل آؤٹ وار میں گیا انہوں نے اپنی ائر فورس کو یوز گیا تو یہ نہیں کر سکی اپنی ہماری جو وہاں شکست کی وجہ ہے وہ شکست کی وجہ یہ تھی کہ کرگل دراس میں دوسری جو ساری میں ایک بات جو بھول گیا ائر فورس کے علاوہ جو دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ان کی بوفرز توپیں تھی جو سویڈن کی جو تقریباً نوے اسی سیکنڈ وارڈ وار میں بھی بھی جو ہے بہت نقصان کیا اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت نقصان بھی اٹھایا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پیچھے نہیں آلی پاکستان کی طرف سے جب یہ انہوں نے آل آؤ جنگ کے لیے گیا یا وہاں پہ انہوں نے اتنی زبردست کی سن کی جو ہے شیلنگ اور بمباری شروع کی تو نہ تو ہماری جو وہاں موجود تھے جو سولجرز تھے ان کو ائر فورس کی تو کوئی مدد تھی نہیں نہ ان کے پاس اس طرح کے کوئی میرسائل تھے اور نہ انہوں نے اکراس دی وہ اپنے اندر ساری جو پی ایف آئی ایف انڈین ایر فورس کہہ رہے تھی کہ ہم جو وہاں جو میزائل داغ رہے تھے وہ اپنے علاقے سے ہو کے مار رہے تھے جانسے پاکستان نے کیا ہے ابھی دو آزار انیس میں اور اس کو ریسپانڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کیپیسٹی تھی یا نہیں تھی اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بات میں جانسے انڈیا نے بیس پچیس انکواریاں کی ہیں لوگوں کو فکس کیا ہے لوگوں کی نگلیجنس کی ہوئی ہے ہماری انٹیلیجنس فیلیل ہوئی ہے انہوں نے کہا انڈیا والے کہتے ہیں ہماری سرویلنس فیلیل ہوئی ہے ہم نے لیٹ ریسپانڈ کیا ہم نے سلو ریسپانڈ کیا ہم نے بہت نقصان کیوں اٹھایا ہماری طرف سے کسی قسم کا کچھ نہیں ہوا کیونکہ آئی ایس پی آر اور یہ دوسرے جو تھے ان کے اوپر مشرف کا قبضہ تھا انہوں نے ایک ہی بات بات میں بھی کی جی کہ وہ کشمید جو ہے وہ ہم لے چکے تھے بہت بڑی فتح کو اشکاس میں نواز شریف میں بدلہ جو صدی کا بلکہ ہو سکتا ہے پورے ایک میلینیوم کا دزار سال کا سب سے بڑا جھوٹ ہو تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سائل کے بچ سے بھی کوئی انکواری ہونی چاہیے کہ یہ پلین کس نے کیا تھا اور اگر ہو گیا تھا تو پھر جو ہے ائر فورس اور ائر فورس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا اور اگر ائر فورس کے پاس اس طرح کے میسائل نہیں تھے ان کو غیر پیچھے جو ہے پوچھے جو ہے اتنا بڑا اپریشن شروع ہوا جو بھی تھا اس میں دو چار جہاز گر بھی جاتے یا یہ ہوتا یا جب وہ نہیں ہوتے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں ان کے میسائل بھی جو ہے باقول انڈین ویرجن یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بم ایک میسائل بھی نہیں داغا گیا اس جنگ میں جبکہ انہوں نے وہ پورا وہ انہوں نے بتایا کہ سیسٹی ون ساری سیسٹی ون اور سیسٹی فائیو سے زیادہ ڈیڈلی جو ہے وہاں پہ بمباری کی ہے مہراج ٹو تھوزن سے اور پھر بوفرس طوپوں کا تو آپ کو پتا ہی ہے وہ ویسے ہی ہے جو ہے ان کو جو ہے وہ دنیا پوری میں جو ہے وہ مانی جاتی ہیں ابھی ان کا چرچہ یہ ہے کہ انہیں شاید جو ہے ریشہ کے اخلاف بھی جو ہے وہ نیٹو والے انہیں سپلائی کریں لیکن اس میں جو پاکستانی وردیوں نے اس میں جو ہے کوئی کلیرٹی نہیں ہے ہاں اس میں پھر ایک نالج یہ کرنا ہے دو لوگوں کو جنہوں نے انڈیا نے بھی کیا ہے کپٹن کرنل شیر خان صاحب نیشان حدار جن کو انڈیا نے کہا اور حوالدار لالک جان شہید اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو ہے انہوں نے قربانیاں دیں وہاں پہ لیکن وہ لااصل قربانیاں تھیں اور جن لوگوں نے یہ جانے خام خام میں ضائع کرائی گئیں ان کو بعد ایز مرگی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے جو ہے الیکٹی ڈھکمت کو بائی پاس کیا اور اتنا بڑا جو ہے وہ سانے بھرپا کیا اتنی زیادہ نقصان اٹھایا ملک کی بدنامی ہوئی تو ان کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ جو فیکس کو جو ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسری کو رائٹ سائیڈ توورڈ دی رائٹ سائیڈ جو ہے اس کو جو ہے رکھنے کے لیے اس کی جو انکواری ہے وہ پاکستانی سائٹ پہ بھی ضروری ہے اپنا خیار رکھئے گا نیکسٹ ملاقات انشاءاللہ بڑی جلد ہوگی سافٹین لیڈسیز میں اللہ حافظ